اسلام علیکم میرے دوستو میں آج آپ کو ایک بزیدار باتیں شیئر کروں گا اور وہ ہے کراچی اگر آپ کراچی میں رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈکیتوں سے آ بچ نہیں سکتے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور میں نے جب اپنے کیریکر سٹارٹ کیا تھا تو میں ایسا سیلسمن کام کرتا تھا تو وہاں ڈکیت بہت آتھے تھے ایک دفعہ بڑا چھوٹا تھا تو فیملی کے ساتھ تھا اس میں بھی ڈکیت نے ہمیں چھوڑا دی لیکن ڈکیت بہت اچھے تھے انہوں نے ساری چیزیں واپس دی اور کہا کہ ہم نے دعا کرے کہ ہم یہ برے کام چھوڑ دیں تو آج میں ڈکیتوں کے حوالے سے آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گا کہ ڈکیت جتنے برے نہیں ہوتے کچھ سوریاں بھی میں نے سنی ہے ایک کو میرے ساتھ ہی وہاں ڈکیت فیملی کے ساتھ آئے اور جتنا بھی گولڈ انہوں نے لیا وہ واپس دیا اس کے بعد کوئی سٹوری میں نے پڑھیں کہ ایک اکل بتاتے ہیں کہ میں بیکری میں کیک لینے کیا تو وہاں ڈکیت ہی ہو رہی تو بھائی میرے پاس بھی جو تھا انہوں نے سب چھل لیا بھائی انکل کیوں آئے تھے آپ بیکری میں انہوں نے کہا آج میری بیٹی کی بڑے تھے اس کے دن یہ کیک لینے آیا تھا تو ڈکیتوں نے کہا آج آپ کے دن یہ کیک پری ہیں آپ نے جتنے کیک لینے آپ لینے آج اس کے بعد ایک ڈکیت نے اور ایک جگہ پر ڈکیتی کی جہاں پر اس نے کوئی مضمت پر ایک انسان کی ٹانگ پر گھری مار دی اس کے بعد جب انسان درد سے چلایا تو وہ ڈکیت اس کے پاس بیٹھا اور اس نے کہا کہ یہاں درد تو نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی درد تھا وہ حالت مجبوری یہ ڈکیتی کر رہا تھا ایسی ایک ڈکیتی کی واقعات میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ایک انسان سے ون ٹو پائپ چھینی ایک ڈکیت نے اور ایسی جگہ پر چھینی کہ وہاں پر کوئی جگہ پر کوئی رہنے آ یعنی کہ کوئی گاڑی کا بندوباس نہیں تھا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے یہاں سے بائک چھین کے جا رہا ہوں میں کیسے گھر جاؤں گا یا تو مجھے کوئی رکشہ بھی نہیں ملے گا تو اس بائک نے اس بندے کو بٹھا کے اس کے گھر پر ٹاپ کیا کہ جاؤ تم گھر جاؤ اور اس کی بھائی کو لے کے چلا گیا تو ڈکیت بھی بڑے اچھی ہوتے ہیں دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں مجھوری کے احتیاط یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو انسان جدی ہم ہے کوئی بھی ہو کوئی بیچارہ محنت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے پیسے کم باتا ہے آپ اتنی آسانی سے چھین کے لے جاتے ہیں تو آپ بھی محنت کرو اور کراچی میں رہنے والا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے وہ سب سے بڑا بے وکوف اور یوں سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑا الفاظی نہیں ہے میرے پاس کام چور ہے سب سے بڑا کام چور ہے اگر کوئی کراچی میں بولتا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے وہ سب سے بڑا بے وکوف ہے اور کام چور ہے کراچی میں پورا پاکستان آکے کماتا ہے تو کراچی والے کیوں نہیں کماتے کراچی والے وہ کسی نے بتا کیا ہے کمانے کو کراچی والوں کا سٹینڈر ہائی ہے ہم تھوڑا سا کام کر کے زیادہ پیسے کمائیں ایسا نہیں ہے ہوتا ہے ایسا لوگ ایک دن میں ایک سال کے پیسے کما لیتے ہیں لیکن پھر وہ ویسا ہی سمارٹ ورک بھی کرتے ہیں تو اس ورکنگ کے نہیں آپ کو اسپیرینس اور اسکل دونوں چاہیے ہوتے ہیں تو لہذا آپ اپنے کام پر فوکس کریں اپنی اسکل کو بڑھائیں ڈکیتیوں کے چکر میں نہیں یہ شارٹ کٹ تو ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے سال کے دور پر اگر آپ ڈکیتی کرتے ہیں اور آپ اچھے پیسے کمائ رہے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی پکڑے گئے اور آپ کی جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے پورے خاندان میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن آپ کے بچے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے تو بہتر اچھا کام کریں اور ان کاموں سے چھٹکارہ بھائیں بہت بھائی کراچی میں بہت پٹنچل ہے کام تو کریں آپ بہت پٹنچل ہے کراچی میں کام کرنے والا ہونا چاہیے مہنتی ہونا چاہیے تو آپ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے تو آج میں ایسی بیٹا تھا میں نے کہا چلو بھئے ڈکے تو ایک ویڈیو بنائیں تھوڑی سی تھی ان کی حوالے سے نالج ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجے گا چینل کو میرے سببرایب کیجے گا کوچش کیے چھوٹی موٹی جو بھی نالج ہے وہ آپ سے ویڈیو پر شیئر کر دیا کروں اگر آپ سببورٹ کریں گے تو مزید اس کے پر کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو روز مرا کے بنیاد پر ویڈیو شیئر کریں گے آپ کے بھائی کو آپ کی دعاوں کی ترخواست ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ